جس بات کا آخر لوگ اندازہ لگا رہے تھے وہی ہوا سانیہ مرزا اور شویب ملک کے بیچ اب طلاق کنفم ہو چکا ہے اور اتنا ہی نہیں شویب ملک نے اب دوسری شادی بھی کر لی ہے جس کی تصویریں انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کر دی ہیں یہ تصویریں سامنے آنے کے بعد فانس کو بھی بڑا دھککہ لگا ہے لوگوں نے اس شادی کو لے کر الگ الگ ریاکشن دیئے ہیں آئیے آپ کو اس ویڈیو میں سب خوش بتاتے ہیں بھارت کی پورو ٹینس کھلاڑی سانیہ مرزا سے الگ ہونے کی افواہوں کے بیچ پاکستان کے سٹار کرکٹر شویب ملک نے پاکستانی ایکٹریس سنا جاوید سے شادی کر لی ہے شویب ملک نے شنیوار یعنی آج 20 جنوری کو اپنے نکاح کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں بڑا دنگ کی پچھلے کچھ وقت سے سانیہ مرزا اور شویب ملک کی تلاق کی افواہیں گرم تھیں دونوں پچھلے کچھ وقت سے الگ بھی رہ رہے ہیں حال ہی میں سانیہ مرزا نے ایک کرپٹک پوسٹ بھی شیئر کیا تھا جس سے ان کے اور شویب ملک کے تلاق کی افواہیں تیز ہو گئی تھیں انہوں نے تلاق کا شبد اس میں منشن بھی کیا تھا حالانکہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا کا تلاق ہوا ہے یا نہیں آپ کو بتا دیں ان تصفیروں کو پوسٹ کرتے ہوئے شویب ملک نے قرآن کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے کیپشن میں لکھا الحمدللہ یعنی اس کا مطلب ہے اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے یعنی ان پیئرز آپ کو بتا دیں سوشل میڈیا پر اس شادی کو لے کر لوگ کافی حیران ہیں انہیں جھٹکا سا لگا ہے کہ آخر بورڈر کروس کپل نے بھی اب شادی توڑ لی ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کی اس پر کیا ریاکشن آئے ہیں ایک یوزہ نے لکھا سنہ جاوید میریڈ ہے ایک اور یوزہ نے لکھا ہے بھگوان کیا ہی ہو رہا ہے اس دنیا میں ایک اور یوزہ نے لکھا یہ ایسے ہی کرتے ہیں شادی طلاق پھر نکاح ایک اور یوزہ نے لکھا اچھا کیا جوری بہت اچھی ہے ایک اور یوزہ نے لکھا بچہ بھی ہے اس کا سانیہ کے ساتھ اور ڈیوارس کے پہلے ہی دوسری شادی عجیب کلچر بھائی کچھ سمجھ نہیں آتا ایک اور یوزہ نے لکھا دو سال بعد تیسری کی بھی نہیں ہزا جائے گی موئے موئے مجھے تو جھوٹ لگ رہا ہے ایک یوزہ نے لکھا آپ کو بتا دیں کچھ ایسے ہی کومنٹ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے لوگ حیران ہیں شوئے ملک کی ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تو چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر سنا کون ہیں سنا پاکستان کی ایک بہت فیموس ایکٹرس ہیں وہ اردو ٹیلیویجن پر نظر آ چکی ہیں سنا نے سال دوہزار بارہ میں شہر جات سے ڈیبیو کیا اس کے بعد وہ کئی سیریلز میں نظر آ چکی ہیں رومانٹک ڈراما کھانی میں لیڈ رول ادا کرنے کے بعد انہیں اصل پہچان ملیز اس کے لیے انہیں لکھ سٹائل اوارڈ کے لیے بھی نومینٹ کیا گیا ریپورٹس کی مانے تو سنا جاوید کی پہلے ایک شادی ہو چکی ہے سنا جاوید نے سال دوہزار بیس میں سنگر اومیر جسوال سے نکاح کیا تھا لیکن سنا اومیر کا رشتہ زیادہ لمبے وقت تک نہیں ٹک پایا اور دونوں نے تلاق لے لیا اب اومیر جسوال سے تلاق لینے کے بعد پاکستانی ایکٹریس سنا جاوید نے اپنے سوشل میڈیا پر ہزبینڈ کے ساتھ سبھی تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی